جمعیرات اکتیس اگست کو نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے اسلام آباد میں صحافیوں سے ملک کو جو درپیش مسائل ہیں ان پر گفتگو کی اور ان کے بہت سارے سوالات کے جواب دیئے آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان متعدد سوالات کے جو جوابات دیئے وزیراعظم صاحب نے اس کو میڈیا میں رپورٹ کیسے کیا گیا مثال کے طور پر ملک ممتاز صحافی اہتشام الحق نے وزیراعظم سے جو سوال کیا پہلے وہ ذرا سن لیتے ہیں اور وزیراعظم نے اس کا جواب کیا دیا وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں سوال میرا یہ ہے کہ یہ سیریس لا آنڈر کا مسئلہ ہے اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے اگر آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتے دیکھیں ایک تو میں آپ کو یہ اشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا آنڈر کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ضرور ہے یہ مسئلہ ضرور ہے اور اس مسئلے کو ضرور مگنفائی بھی کیا جا رہا ہے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی اتار کے لانڈے سے دوال لیتے ہیں جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں تمام تمام لوگوں کی وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاؤس کے طور پر لے کے چلنے کی خوش کریں ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اگر میں انہیں الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا ہمارا جو کرنٹ یہ جو دو ماہ کا بل بڑا ہے اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانٹر بھی کیا ہے اس کی کلکولیشن بھی کی ہے اور اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی بات پر میٹنگز کی ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہی نکتہ تھا جس کے نتیجے میں ہم نے اس پورے پار سیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے مدھم لہجے میں گفتگو کریں وہاں ہم نے نہیں کی ہے ہم نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا ہوا ہے اور ہم ان کو سلوشن بیسٹ اپروچ کے تحت ان کو بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی پریزنٹیشنز میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ مارا جو فری یونٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ ہم تک اطلاعات آئیں اس پہ بھی ہم نے ایویڈنس بیسٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کوئی ٹویٹ کر دے یا کسی اور ذریعے سے انفرمیشن ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہم اس کو گاسپل ٹروت کے طور پر ٹریٹ کریں ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں ہم اس کو سیریس لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو کنکلوجن ہوتی ہے اس کنکلوجن کے تحت پھر کوئی پالیسی فارمیلیشن دیتے ہیں ہم ابھی تک جو ریلیونٹ فائننشل انسٹیوشن ہیں ملٹی لیٹرل ان کے ساتھ نگوسییشن میں ہیں اور بہت جلد ہم کسی نہ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں پر ہم ڈیفائنس میں گئے بغیر کیونکہ وہ ایک ایسا ریڈ ایریا ہے جس میں ہم کتن انٹر نہیں ہوں گے شارٹ آف داٹ جو مختلف آپشنز ہیں وہ آپشنز وزیراعظم ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے جو ریفلیکشن ہے وہ جلد آ جائے گی اور ہم اس کا اناؤنس انشاءاللہ کریں گے آپ نے غور سے سنا کے وزیراعظم سے سوال جو کیا گیا وہ یہی تھا کہ کیا یہ بجلی کے بلوں کا معاملہ ایسا ہے جس سے کوئی ملک کے اندر کوئی بھونچال آ گیا ہے کوئی انارکی پھیل رہی ہے تو وزیراعظم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ ملک کے اندر کوئی بہت انارکی کی صورتحال ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو بجلی کے بلوں کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی نان ایشو ہے انہوں نے بالکل ایسا نہیں کہا کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے لوگ پریشان نہ ہوں بلکہ انہوں نے اس مسئلے کو پیدا کیسے ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کو نشاندہی کی انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا یہ بھی بتایا کہ وہ مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے گفتگو میں مصروف ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جی وہ اس کے حل کی طرف ہم جا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جن ادوار میں یہ مسئلہ پیدا ہوا اور جن لوگوں پر ایک طرح سے ذمہ داری آتی ہے وہ بھی ایک الیکشن کے ماحول کی وجہ سے اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن وزیراعظم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ لوگوں کی تقلیف ناجائز ہے کہیں یعنی کہا کہ جی یہ مسئلہ جو ہے وہ نان ایشو ہے آپ نے بہت غور سے سنا تو لیکن صرف یہ وزیراعظم نے ایسا نہیں کہا کچھ جو ذمہ دار جو رپورٹرز ہیں جیسے ہمارے منتاز معاشی رپورٹر ہیں شہباز رانا انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ وزیراعظم نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسئلہ سنجیدہ نہیں ہے لوگوں کے بلوں کا بلکہ وزیراعظم نے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہا کہ جی وہ جو بینر اقوامی ادارے ہیں جن کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے اشارہ آئی ایم ایف کی طرف تھا کہ ہم جو ہمارے جو وعدے وعید ہیں جو ہمارے معاہدے ہیں ہم ان کو متاثر کیے بغیر ہم لوگوں کی مشکلات کا کوئی حل نکالیں گے لیکن جو میڈیا میں جو رپورٹ ہوا وہ یہ ہے کہ وزیراعظم نے کہا کہ یہ جو بجلی کے بلوں کا جو معاملہ ہے وہ کوئی اتنا سنجیدہ معاملہ نہیں ہے اور اس سے وزیراعظم کو اس طرح سے پروجیکٹ کیا گیا کہ وہ بالکل بھی ان کو احساس نہیں ہے لوگوں کے مشکلات کا تو انہوں نے جو جواب دیا گندم کا تو جو چنے کا جواب تھا وہ میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا آئے دیکھتے ہیں کہ شہباز رانہ نے اسی بات کو جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اور جو وزیراعظم نے کہا اس کے بارے میں کیا کہا جب ایک ان سے کوئیسٹن ہوئے جی کہ ایک سیریس لاو این آرڈر کی سیچویشن بن رہی ہے تو پی ایم کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک سیریس مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کو اب لاو این آرڈر کی سیچویشن نہیں کہہ سکتے اوبرال جو نے بار بار چیز ایک ریپیٹ کی کہ دیکھئے اتنے برے حالات نہیں ہیں اتنی مایوسی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس حل ہے ہم حل کریں گے ہمارے جو ایک مینڈیٹ اوش کے اندر رہتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ شہباز رانہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم جو ہے وہ لوگوں کو امید بھی دے رہے ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ سنجیدہ ہے لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جی ملک کے اندر کوئی بھونچال آ گیا ہے تو جو رپورٹ کیا گیا کہ وزیراعظم اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہے ایسا نہیں تھا آپ نے دیکھا کہ پھر ایک اخبار نے پھر دوسرے اخبار نے کس طریقے سے رپورٹ کیا کہ وزیراعظم لوگوں کی مشکلات کو سنجیدہ نہیں لے رہے وزیراعظم نے یہ کہا کہ جو بھونچال کی اور انارکی کی جو خبریں ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بالکل سنجیدہ ہیں اور انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ جو بقول شاعر وہ بات جس کا سارے فسانے میں ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے تو ہماری تو یہی خواہش ہوگی کہ جو کچھ کہا جاتا ہے اس کو درست انداز میں رپورٹ کیا جائے جب آپ غلط رپورٹ کرتے ہیں اگر کوئی بات بندہ کوئی بات کوئی اور کرتا ہے آپ رپورٹ اور کرتے ہیں تو پھر آج کے دور میں پھر وہ بات پھیلتی ہے پھر نیشنل اور انٹرنیشنل جو میڈیا ہے اس کو غلط انداز میں اس کو رپورٹ کرتا ہے شکریہ